ملکم ڈیئر سٹوڈنٹ امڈیکیٹ سٹوڈنٹس کے لئے یہ ویڈیو لا چکا ہوں اس کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارا ٹیسٹ کب اینانس ہوگیا ڈیئر آپ کا ٹیسٹ تیرہ نومبر یا بیس نومبر کو ہوگا ابھی تک پھر بھی فائنل نہیں ہے لیکن چینل پر رہی میں آپ کو بتاؤں گا جس دن یہ چیز اینانس ہوگا لیکن تیرہ نومبر اور بیس نومبر کنفرم ہے یا تو ٹیسٹ تیرہ نومبر پورٹ ہوگا یا بیس نومبر پورٹ ہوگا اپ ڈیئٹس رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے امڈیکیٹ ٹیسٹ میں لاجیکل ریزننگ ایم سی کیوز کس طرح حل کرنے میں آپ سے صرف ٹیونٹی فائیف منٹس مانگوں گا اس ویڈیو میں ٹیونٹی فائیف منٹس آپ دیں گے تو آپ کا لاجیکل ریزننگ ایم سی کیوز حل کرنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا پی ایم سی سلیبس کا آپ کو تو پتہ چھو آلریڈی پتہ ہوگا لیکن میں ایڈ دی اینڈ آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں ڈیئر کل چھبیس ستمبر کو ایک میٹنگ ہوا اہم میٹنگ اور اس میٹنگ میں بڑے ایکسپرٹ اور ماہر ڈاکٹرز نے حصہ لیا جو پالیسی انہوں نے آپ لوگوں کیلئے بنائی ہے وہ قابل یقین آپ کیلئے کامیابی کا باعث ہوگی اس میٹنگ میں پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو صدر ہے پروفیسر نوشاد نے انہوں نے تمام وائس چانسلر کے پی کے اسلامباد کیپیٹل ٹریشری کے جتنی بھی وائس چانسلر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہی اور فائنلی یہ پریس ریلیس کے یہ خبر آپ لوگ کے سامنے رکھ دیں میں آپ کو سمپل سی اردو میں بتاتا ہوں میٹنگ میں کس نے حصہ لیا بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر نوشاد عبدالشیخ وائس پریزیڈنڈ ڈاکٹر خرشید نصیم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم پروفیسر ڈاکٹر جواد احمد محمد ارشد خان ڈاکٹر موسیٰ خان پروفیسر ڈاکٹر فارمان وزیر پروفیسر ڈاکٹر تنویر خان نے حصہ لیا موسٹ ایکسپرٹ اور قابل ڈاکٹر ہیں انہوں نے آپ کے لئے جو پالیسی بلنائی ہے یہ آپ کی فیوچر کے لئے فائدہ مند ہیں دیئر اس میٹنگ میں وائس چانسلر نے یہ بات کنفرم کر دی کہ جو سٹوڈنٹ ایم بی بی ایس کیلئے جانا چاہتے ہیں وہ ایم ڈی کیس ٹیسٹ میں فیفٹی فائف پرسنٹ مارک ضرور لیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فیفٹی فائف مارک لے تو آپ کو ایم ڈی کیس ٹیسٹ میڈیکل کارج میں ایڈمیشویں ملے گا یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ فارم جمع کرنے کی قابل ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ میرٹ بنائے جائے گا میرٹ کیس بیس پر بنائے گا اگر آپ نے بی ڈی ایس کرنا ہے ڈینٹل میں جانا ہے تو آپ بیچلر آف ڈینٹل میں جانا ہے تو آپ نے پہنی تالیس پرسنٹ مارک ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں لینے ہوں گے دیر یہ پالی اب یہ ایک سٹوڈنٹ یہ کہے گا کہ میں نے تو دوہزار اکس میں سکسٹی پرسنٹ مارک لے تھے اور مجھے فیل کیا گیا تھا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے سکسٹی فائف پرسنٹ مارک لینے ہوں گے تو دیر اس بار صرف یہ فلٹ کی وجہ سے یہ پالیسی چینج ہو چکے ہیں اور یہ صرف اس سال یہ چیز اپلائی ہوں گی آپ نے دوبارہ نیا ٹیسٹ دینا ہوگا یہ پالیسی دوہزار بیس اور دوہزار اکس ٹوڈنٹ پر اپلائی نہیں ہوگی سب نے اس سال نیا ٹیسٹ دینا ہوگا اچھا یاد رکھیں ٹیسٹ ایک ہی دن ہوگا اور ایک پیپر ہوگا سب کیلئے اور اس ہی دن آپ کو انسر کی مل کر گھر میں بیٹ کر آپ اس کے انسر نکال سکو گے میں بتا تمہیں اردین یہاں پر ہے انہوں نے وائس چانسلر نے آج کی چبی ستمبر کو جو میٹنگ ہوا ہے تمام کے پی کے آئی سیٹی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے ساتھ انہوں نے اس میں یہ بات بتائی کہ دو لاکھ دو ہزار پوائنٹ سو سٹوڈنٹس نے ایمڈی کے ٹیسٹ کیلئے پی ایم سی میں اپیئر ہونے کیلئے ایڈمیشن کیا ہے اور سین اسلامباد کیپیٹل ٹیریشی آئی سیٹی اور کے پی کے تمام یونیورسٹی اس بات پر اگری ہے کہ وہ تیرہ اور بیس نومبر دو ہزار بائس کو ٹیسٹ لینے پر تیار ہے تیرہ کو ہوگا ٹیسٹ یا بیس کو ہوگا اس میں ایک دن پر ہوگا دونوں دن انکلوڈ نہیں ہے لیکن یہ بعد میں اعلان کیا جائے گا آپ کو ایس ایم ایس یا ایمیل کی ذریعے نوٹفکیشن آ جائے گا جو کوٹا ہے فاٹا وغیرہ جس طرح کا بھی کوٹا ہے جو لوگ کوٹے پر آنا چاہتے ہیں وہ دو فیصد ہے وہ وہی ہے پرانا ایمڈکیٹ ٹیسٹ فیفٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا ایفیسی چالیس پرسنٹ میٹرک دس پرسنٹ یہ جو نیوز ہے یہ بلکل کنفرم نیوز ہے اس میں کوئی ایدر ہو جانے سلیبس تو پی ایم سی ویب سائٹ پر موجود ہے وہ ویسے ہی رہے گا ایڈ دی اینڈ اگر آپ کے پاس سلیبس نہیں ہے تو ویڈیو کی اینڈ میں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور سپیشلی لاجیکل ریزننگ کے سالو کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ٹیک ہے ڈیا اس کے بعد سب سٹوڈنٹس کے لئے پاکستان میڈیکل کمیشن سب سٹوڈنٹس کو ایک پیپر ایک دن پر پورے ملک میں پروائیٹ کرے گا انسر کیس اس پیپر کے آپ کو پی ایم سی ویب سائٹ پر اسی دن ہی ملیں گے پھر آپ گھر جا کر آپ کے پاس ایک کاربن کافی ہوگی مطلب آپ نے ایک ایم سی کیوز میں فسٹ نمبر ایم سی کیوز میں بیوالا اپشن لگایا ہے تو یہ بیوالا اپشن آپ کے ساتھ کاربن کافی پر نکلتا ہے تو آپ نے انسر کیس کے ساتھ میچ کر کے اپنا ریزلٹ نکالنا ہے ٹیک ہے اس کے بعد پی ایم سی ریزلٹ شل بی پروائیڈ کمپوس کر کے اور سیٹ کر کے دیں گی اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہے افیشل ریزلٹ ہے وہ پی ایم سی وی دن سات دن آپ لوگوں تک پہنچائے گی اور وہ اپلوڈ کرے گی اس کے علاوہ میٹنگ میں یہ بات ہوگی اس کے بعد میٹنگ میں یہ بات بھی ہوگی کہ جب ٹیس کے سات دن بعد آپ کا افیشل ریزلٹ نکلے گا تو فارم جمع کرنے کے لئے ان لائن پورٹل اوپن ہو جائے گا پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس یعنی میرٹ پر جو سٹوڈنٹس آتے ہیں اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس پر یہ کلوز ہو جائیں گا دیکھیں لیٹس اپوز آپ نے ٹیسٹ کر دیا بیس نومبر کو تو آپ ستائیس نومبر کو آپ کا ریزلٹ نکلے گا اور ستائیس سے لے کر تیس اکتیس دسمبر تک آپ ان لائن اپلائی کر سکو گی اگر آپ کے مارکس فیفٹی فائف پرسنٹ سے ایم بی بی ایس کیلئے زیادہ تھے فورٹی فائف پرسنٹ بی ڈی ایس کیلئے زیادہ تھے تو آپ اپلائی کر سکو گے لیٹس اپوز آپ کا ٹیسٹ تیرہ نومبر کو ہوگا تو بیس نومبر کو آپ کا افیشل ٹیس وولنک لے گا ریزلٹ اور ایک اس نومبر سے پھر آپ ان لائن فارم جمع کر سکو گے اگر آپ کے مارکس فیفٹی فائف یا فورٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ آتے پراویٹ سیکٹر ایم بی بی ایس پراویٹ سیکٹر ایم بی بی ایس اکتیس جنوری کو بند ہوگا لاز ڈیٹ اور پبلک سیکٹر بی ڈی ایس کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے تو یہ پندرہ فیبروری کو اور پراویٹ سیکٹر بی ڈی ایس کا کلوزنگ ڈیٹ اٹھائیس فیبروری کو ہوگا یہ دیکھیں یہ پبلک سیکٹر پراویٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے پرابیٹ سیکٹر وہ ہوتا ہے جو اب میرٹ پر آ جاتا ہے کیمسی وغیرہ اور پرابیٹ سیکٹر یہ ہوتا ہے جو اس طرح پشاور میڈیکل کالج ہے یا نارت ویسٹ میڈیکل کالج جو بھی ہیں تو یہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ایم بی بی ایس کی کلاسیس ایک فیبروری دو ہزار تیس کو جبکہ بی ڈی ایس کی کلاسیس ایک مارچ دو ہزار تیس کو سٹارٹ ہوں اچھا ڈی ایر یہ تو کلاسیس سٹارٹ ہوں گے لیکن اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک جتنے بھی پرابیٹ کالجز ہیں اور گورنمنٹ کالجز ہیں وہ سب ایڈمیشن پراسس اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک فینش کر دے مطلب جو سٹوڈنس ویٹنگ لسٹ میں ہو جدر بھی ہو تو وہ سب سٹوڈنس اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک یہ بات ختم کی جائے گی اب چلتے ہیں لاجیکل ریزننگ کے حل کرنے کا طریقہ یہ ایک بہت سادہ اور سیمپل طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ اف آل ڈیئر آپ اس یوٹیوب چینل پر موجود رہے اور آپ نے یہاں جانا ہے ڈیئر سٹوڈنس آپ اس چینل میں ویسے بھی موجود ہے تو آپ نے آنا ہے اس چینل کو کلک کرنا ہے اور پلی لسٹ میں آنا ہے ٹھیک ہے پلی لسٹ میں یہ لاجیکل ریزنگ ایم سی کیوز ہیں اس کو کلنا ہے اور یہاں پر صرف ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ انہتیس منٹ کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ نے اوپن کر کے صرف یہ انہتیس منٹ کی ویڈیو ہے اپنے کو دیکھتے ہیں ایس ایس چینل کیوں اوکی ویڈیر کے لئے عدد ہی ہم نے ڈال لی سندوق میں تو ہم نے کون سے ڈیئر یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی یہ بلکل اس لاجیکل ریزنگ ایم سی کیوز کی طرح ہے جو آپ کو پی ایم سی سلیبس میں موجود ہے صرف انہتیس منٹ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کا کنسپٹ صرف کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ پی ایم سی میں جتنے بھی جس ٹائپ کے لاجیکل ریزنگ کی ایم سی کیوز آتے ہیں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں جسٹ انہتیس منٹ ہے اگر زیادہ زیادہ آپ سے ایک گھنٹہ لے لے تو ایک دو مارکس لینے کیلئے یہ کم ہے ٹھیک ہے یہ کنسپٹ چول ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے تو لاجیکل ریزنگ کے تمام ایم سی کیوز آپ اس پر حل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چلتے ہیں پی ایم سی کے سلیبس کے اگر آپ نے پی ایم سی سلیبس آلیڈی دیکھ چکا ہے تو ویڈیو کو بس سٹاپ کر رہے اگر نہیں دیکھا ہے تو چلتے ہیں پی ایم سی سلیبس کی طرح ڈیئر یہ ہے پی ایم سی کا سلیبس آپ کے ساتھ آپ کے سامنے میں آپ کو ویٹیج بتاتا ہوں بائیو کے 34 پرسنٹیج ہوگا ٹوٹل آپ نے 55 پرسنٹ پاسنگ مار سے جتنا زیادہ پرسنٹیج آپ لیتے ہو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کیمسٹری کا 54 27 پرسنٹیج ہوگا فیزیکس کا 27 پرسنٹیج ہوگا انگلیش کا 9 پرسنٹیج ہوگا تو ڈیالاجیکل ریزنگ کا 3 پرسنٹ ہے یہ 3 پرسنٹ اگر آپ ایک گھنٹہ 29 منٹ کی ویڈیو اگر دو مرتبہ دیکھیں تو یہ 3 پرسنٹ آپ اپٹین کر سکے گو اور یہ اس کا پتہ بندے کو تب چلتا ہے جب بندہ ایک نمبر سے کی ایم سی کی بجائے ایبٹ آباد چلا جاتا ہے یا ایک نمبر کی وجہ سے ایبٹ آباد کی بجائے بنو میڈیکل کاللج یا ایڈے ہان میڈیکل کاللج صرف ایک پرسنٹ کی وجہ سے تو اس ایک پرسنٹ کا آپ کی قدر اس کا قدر کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا ٹھیک ایڈیار دیکھیں ڈیر یہاں پر انہوں نے لکھا کہ 20% ایم سی کیوز مشکل آسان ہوتے آسان میں بیسک گرامرہ اور بیسک جو ایوری ڈی سائنس سے اس سے لیتے ہیں 60% ایم سی کیوز موڈر ایٹ ہوتے ہیں موڈر ایٹ کا مطلب کہ بلکل بک سے ہوں گے فی سی کے بک سے ہوں گے اور 20% ایم سی کیوز جو ہارٹ ہے وہ انگلیش اور لاجیکل ریزننگ ہوتے ہیں جنرل ٹائپ ہوتے ہیں جنرل ٹائپ اس طرح ہوتے ہیں کہ گرامرز ہوتے ہیں اور گرامر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن پلی لیسٹ میں میں نے پندرہ ویڈیوز بنائے ہیں مکمل انگلیش گرامر ہم نے کور کیے ہیں وہ ہم پلی لیسٹ میں جھل اپلوڈ کرنے والے ہیں تقریباً ہم یہ چیز اپلوڈ کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقت پر اس چیز کی نوٹیفیکیشن آ جائیں اور یہ جو موڈریٹ انہوں نے لکھے سکسٹی پرسنٹ یہ ڈیئر بلکل آپ کے ایفی سی بکس کی علاوہ کسی بھی اور جگہ سے نہیں ہوں گے یہ جو ٹوینٹی پرسنٹ ایم سی کیوز انہوں نے ایزی لکھے ہیں یہ کہاں سے ہوں گے یہ دیکھیں اس کے لئے ڈیئر آپ نے ایک بار پھر آپ نے آنا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب چینل پر یہاں پر آ جائے اسی ہی یوٹیوب چینل پر جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا اور اس میں پلی لیسٹ میں یہاں پر یہ پلی لیسٹ ہے اس پلی لیسٹ میں آپ نے اوپن کرنا ہے یہ والا ایوری ڈیئی سیئنس ایم سی کیوز ایوری ڈیئی سیئنس ایم سی کیوز میں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور پارٹ فائیو پارٹ سکس یہ چیزیں اپلوڈ ہیں اس میں بائیو کے ایم سی کیوز جو ایوری ڈیئی سیئنس ہوتے اس کے ایم سیکیوز اپلوڈ ہے اور یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ کے کم از کم 10% 11% آپ کو یہ چیز بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ ایوری ڈیسنس کے ایم سیکیوز ہے پاسٹ پیپر سے ہم نے کلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر اپلوڈ کیلئے اپلوڈ کیا ہے اگر ٹائم ہے تو یہ چیز دیکھ لے اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف بکس پہ کنسنٹریٹ کریں تینکس فار واشنگ چینل کو سبسکرائب کریں ایمڈیکیٹ کے حوالے سے جتنی بھی نیوز اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو ٹائم پہ پہنچا دیں گے